بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صوبہ خیبر پنقا کے انفارمیشن کے ایڈوائیزر اجمل وزیر صاحب نے ایک پریس ٹوک کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھا ہے پاکستان بیپس پارٹی کے چیئرمن کے حوالے سے کہ بہت سے سوالات تھے جو انہوں نے کی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ سوالات کوئی اور ان کے سوالات میں کوئی ایسی جان بھی نہیں تھی لیکن میں اجمل وزیر صاحب کیونکہ اس وقت انفارمیشن کے ایڈوائیزر ہیں میں ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا کیا ان کے پاس اس چیز کے جوابات ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آج یا کل جس وقت بھی نیکس پریکس کانفرنس کریں گے تو ہمارے سوالات کے جواب دے گئے کیونکہ اس وقت خیبر پتخواہ میں پی ٹی آئی کو سات سال ہو چکے ہیں کہ ان کی حکومت ہے باقی صوبہ میں اور مرکز میں تو بانے ڈھوٹ رہی ہے لیکن سات سال آپ نے کے بکے میں حکومت کی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع شروع میں جب آپ کے دور حکومت میں پچھلے دور حکومت میں ڈی خان جیل بریک ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا آپ کے وزیراعظم صاحب ہیلیکاپٹر کیس میں مطلوب تھے اس کا کیا نکلا آپ کے جو ہے بالم جبا سکینڈل کا کیا ہوا بیوڈیوکیشن اور پشاوہ شہر میں جس میں آپ نے اربو روپے خورد بورد کیے آپ کی حکومت میں اس کا کیا ہوا ایڈیوکیشن میں جو بہت بڑا افراد ہوا اس کا کیا ہوا شہر پتخواہ کے اعتصاب کمیشن کا جنہوں نے حساب کرنا تھا اپوزیشن جماعتوں کا پیپس پارٹی کا این پی کا باقی جماعتوں کا اس کو آپ نے کیوں ختم کیا کیا وجہوات تھی کہ آپ نے اس کو ختم کیا پھر آپ نے کہا تھا کہ ہم کی پی کے میں آن لائن اف آئی آرز کریں گے وہ ماضی کیا پی حکومت تھی اور آج سات سال ہو گیا مجھے تو ایک آن لائن اف آئی آر نے نظر آئی وہ آپ کے جو دورانی صاحب تھے وہ آج کی درہ جنہوں نے جو ہے پنجاب کو ٹھیک کرنا تھا اس طرح آپ کے دور حکومت میں ایک ایس پی شہید ہوئے تاہر داوڑ آپ کے ہی وزیر داخلہ ماضی میں جو شہر ایدفری صاحب ہے کہ ان کا ہم کمیشن بنائیں گے کہ ان کے قاتلوں کو ہم جو ہے سامنے لے کریں گے آج وہ ہمیں آہ نظر نہیں آ رہے کہ تاہر داوڑ کے قاتل کون تھے اس طرح آپ نے اپنے دو وزراء کو عاطف خان کو شہرام خان کو اور ایک افتخاب دورانی صاحب ایڈوائزی تھے وزیر آزم کے آپ نے تین افسیات کو نکالا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ انکومپیٹنٹ تھے یا کرپ تھے یا تو آپ نکالیں گے انکومپیٹنٹ سے کہ وہ انکومپیٹنٹ تھے یا کرپشن کی تھی مطلب یا تو انہیں بارڈ ٹرمپرنگ کی تھی یا وہ فٹ نہیں تھے تو اس کے جوابہ ابھی تک آپ نے دی دیا کہ آپ نے ان کو کن وجوہات پر جو ہے اس پہ جو ہے نکالا پھر آپ کو دیکھیں نوشیروان برکی صاحب سات سال سے ہمارے جو ہے انہوں نے ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ کو سنبھالا ہوئے اس وقت وہ میسنگ پرسن میں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ آہ دنیا کی کس کونے میں ہے انہوں نے جو ہے سات سال ہمارے ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ کو تباہ کیا آج پاکست آہ صوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ ہسپتال کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے وہ چیئرمن ہے آج منشور کی وہاں پہ نہیں کیونکہ وہ چیئرمن ہیں آج وہ ہسپتال ان کی کیا پوزشن ہے آپ مجھے خیبر پختونخواہ کے ایک ہسپتال کا نام بتا دیں جس میں مفت علاج ہوتا ہوں سرکاری ہسپتال جس میں ایک سرے مفت ہوتی ہو جس میں دوائے مفت ملتی ہو جس میں اور علاج مفت ہوتے ہو لیکن میں آپ کو سن کے بیشتر ہسپتال بتا سکتا ہوں جس میں باقی دو چھوڑیں دل کے امراض لیور ٹانسپلانٹ آہ یہ جو ہے آہ ہو رہے ہیں آہ کیڈنی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے کیڈنی ٹانسپلانٹ باقی بہت سے ایسے چیزیں جو فری علاج ہو رہے ہیں میں آپ کو اس کے دکھا سو لیکن آپ مجھے ایک ہسپتال میں لے جائیں آہ کے پی کے جہاں پر آہ مریضوں کا جو ہے سرکاری ہسپتال میں فری علاج ہوتا ہو اس طرح جو ہے بہت سی اور چیزیں آپ کے ابھی ریسنٹی آپ کرونا پہ آ جائیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کرونا کے حوالے سے کون سا ایسا ہسپیٹل ابھی تک قائم کیا ہے ایک ہسپتال بھی قائم نہیں کیا جس میں آہ کرونا کے صرف کرونا آہ ریلیٹڈ ہو آپ بتائیں کہ آپ کے خود مردان کے ایم پی اے ظاہر شاہ تورو کہہ رہے ہیں کہ مردان کی صورتی ایک نہیں خراب ہو چکی ہے کہ وہ فوج کے حوالے کر دیا جائے تو آپ کے عدم اعتماد آپ کے اپنے ایم پی ایس کر رہے ہیں آپ کے عرباب صاحب جو آپ کے ایم این اے ہیں پشاور سے وہ آپ کے متعلق کیا کہتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں پھر آپ بتائیں کہ آپ نے آن لائن ایڈیوکیشن شروع کیا فارٹہ میں بتائیں کہ تری جی فور جی کب آپ شروع کر رہے ہیں اب تو وہ امن ہو چکے ہیں لیکن آج تک وہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تری جی فور جی کی سہولیات سے جو ہیں وہ مستفید نہیں ہو رہے ہیں آپ کس کی چیز کو آپ کر رہے ہیں آپ کے بی آٹی کو کرونا ہو چکے ہیں کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتائیں ہاں لیکن باقی چیزوں میں بہت تیز ہیں آپ کے ایک امینے سوا سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک گھنٹے میں تین پیپر دے سکتے ہیں یہ ایڈیوکیشن جی فارمز آپ کی بہت بہترین ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے جو ہے جب آپ کی آہ کوریج ہو آپ کی میڈیا والا کی کوریج کریں پیش دنوں عابد جان ایک صحابی تھے انہوں نے آپ کے وزیرالہ کا پروٹوکول دکھایا تو آپ لوگوں نے اس کے خلافے فائیار کٹوا کے اس کو جیل میں بند کر دیا تھانے میں بند کر دیا کیا یہ ازاری صحابت ہے آپ پھر بتائیں کہ آپ کے دو صحابق وزیر دیر اسمیل خان میں اسرار گنڈپور ایک ملہ گنڈپور شہید ہوئے ان کی انکوائر کا کیا ہوا ان کے قاتلوں کا کیا ہوا ابھی تک وہ منظر آپ کرنی ہے اور پھر آپ بتائیں کہ جی آپ نے جو ہے آپ کے جو وزیرالہ صاحب ہے جب وہ صوبائی وزیر تھے کیا انہوں نے سرکاری فانڈ اپنے ذاتی ایک آن میں نہیں ڈالا تھا تو یہ تو آپ لوگ کے صورتحال ہے سوال آپ دوسروں سے کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ابھی آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے صوبے میں تڑی دل جو آئی ہوئی ہے وبا آئی ہوئی ہے آپ نے ذرات میں اس کے لئے کیا کیا آپ کی حکومت کی کوئی پولس اس کے اوپر نہیں ہے لہٰذا مہربانی کریں دوسروں لوگوں پہ انگلیں اٹھانے سے پہلے آپ کی چار انگلیاں ایک انگلی اٹھائیں گے تو چار انگلیاں آپ کی طرف جائیں گے آپ نے سات سال کی کارکتی بتائیں کہ آپ نے کونسا میگا پروجیٹ خیبر پر خواہ کر دیا جو بھی آپ نے دیا چاہے بلینٹریز دی چاہے جو بھی دیا سب میں اتنے بڑے بڑے اپنے خانچے مارے ہیں کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے آپ کے جو پی ایس پی ایم ہے آزم خان وہ ارکیولوجی کے اس میں جو ہے اس میں ملوث تھے کس کی سیس کو آپ رہیں گے کس کی سیس کو آپ رہیں گے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ کرونا کے حوالے سے اس صوبے پہ توجہ دیں اس کے بعد آپ سیاست کریں اور چیزیں کریں اور جو ہے وہ کریں آپ دوسروں کو تلقید سے پہلے اپنے صوبے کی بہتری کریں آپ کمپیر کرنا چاہتے ہیں سندھ سے آپ بلکل آئے ماشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ آئیں ہم آپ کو سندھ کی ترقی دکھیں گے آپ ہمیں لے جائیں اور آپ ہمیں خبر پلپا کی ترقی دکھا دیں شکریہ بڑی مربانی